ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز مل بھر میں کرونا کے کیسز کی تعداد چھپن ہزار تین سو انچاس ہو گئی جبکہ گیارہ سو سرسر افراد جا بھاک ہوئے ہیں پی آئی اے تیارہ حادثہ ڈیوٹی پر موجود ائر ٹرافک کنٹرولر بھی شامل تفتیش پائلٹس کی عالمی تنظیم نے بھی تیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے خدمات پیش کر دی عوام احتیاط نہیں کر رہے حالات یہی رہے تو لوگ ڈاؤن سخت ہو سکتا ہے زفر مرزا نے اید الفطر کے دوران حکومتی ایس او پیس پر عمل نہ کرنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے سوشل میڈیا پر لاکھوں روحوں کا دل جیتنے والے کم سن رضا نے اید دوستوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے منائی اید کے دوسرے روز صوبہ سندھ پنجاب اور بلوچستان سمیت ملک بھر میں شدید گرمی کا سلسلات جاری رہا گرمی کو بھگانے کے لیے منچلوں نے نہروں کا رخ کل لیا سیلفی کا شوق جانے لے گیا دریائے چناب میں تین بہنوں سمیت چار افراد بہ گئے دو کو بچا لیا گیا جبکہ دو کی تلاس جاری ہے نیشنل کمانر آپریشن سینٹر کے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں دس ہزار انچاس کرونا ٹیسٹ ہوئے اور سترہ سو اٹھاریس افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں کرونا وائرس کا شکار افراد کی تعداد چھپن ہزار تین سو ننچاس تک جا پہنچی جبکہ ایک ہزار ایک سو سرسٹھ لکمیں اجل بن چکے ہیں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں دس ہزار انچاس کرونا ٹیسٹ ہوئے اور ایک ہزار سات سو اٹھاریس افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی جس کے بعد مصردکہ مریضوں کی تعداد چھپن ہزار تین سو انچاس ہو گئی اب تک سند میں بائیس ہزار چار سو اکیانوے پنجاب میں بیس ہزار ستتر خیبر پختونخواہ میں سات ہزار نو سو پانچ بلوچستان میں تین ہزار چار سو سات اسلام آباد میں ایک ہزار چھے سو اکتالیس ازاد کشمیر میں دو سو اکیس اور گلگت بلتستان میں چھے سو انیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے چونتیس مریض جان بھاک ہو گئے جس کے بعد اس وبا سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو سرسٹ ہو گئی جبکہ سترہ ہزار چار سو بیاسی مریض صحتیاب ہو چکے ہیں تحقیقاتی ٹیم نے پی آئیے تیارہ حادثے میں ڈیوٹی پر موجود ٹرافک کنٹرولر کو بھی شاملی تفتیش کر لیا ہے اس حوالے سے ہی مزید چاندتے ہیں تحقیقاتی ٹیم نے پی آئیے تیارہ حادثے میں ڈیوٹی پر موجود ائر ٹرافک کنٹرولر کو بھی شامل تفتیش کر لیا ہے ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے پی آئیے تیارہ حادثے میں ڈیوٹی پر موجود ائر ٹرافک کنٹرولر کو بھی شامل تفتیش کر لیا دورانے پرواز اپروچ کے وقت ائر ٹرافک کنٹرولر کو ہوابازی کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق آربٹ دینا چاہیے تھا لینڈنگ سے قبل چیک گیرز ان لوگ کے عمل کو ہر صورت ممکن بنانا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلی ناکام لینڈنگ کے بعد ائر ٹرافک کنٹرولر کی جانب سے کپتان کو مطلع کرنا لازم تھا کہ جہاز کا انجن رنوے سے ہٹا ہوا ہے ائر ٹرافک کنٹرولر کے فرائز میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ کپتان کو انفارم کرتا کہ لینڈنگ گیر ڈاؤن ہوا ہے یا نہیں لینڈنگ کلیرنس سے قبل لینڈنگ گیر کا اہم ترین پروسیجر ائر ٹرافک کنٹرولر کی ذمہ داری ہے دوسری جانب انٹرنیشنل فرڈریشن ائر لائن پائلٹ اسوسییشن نے تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ائر کوموڈور اسمان غنی کو خط لکھا ہے جس میں کراچی میں گر کر تباہ ہونے والے پی آئی اے تیاری کی تحقیقات کے نئے خدمات پیش کی گئی ہیں صدر انٹرنیشنل پائلٹ اسوسییشن کا کہنا ہے کہ پی آئی اے تیارہ حادثے کی تحقیقات میں بطور ایکسپورٹ شامل ہونا چاہتے ہیں فرانسیسی ماہرین کی گیارہ رکنی ٹیم پاکستان میں سولہ گھنٹے تحقیقات کرے گی فرانسیسی ماہرین کا خصوصی تیارہ کراچی ائرپورٹ پر چھبیس مئی کی صبح لینڈ کرے گا ماہرین پرواز اے آئی بی ون ایٹ 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 کے ذریعے کراچی پہنچیں گے مذکورہ ٹیم پی آئی اے تیارہ حادثے کی جگہ کا دورہ کرے گی فرانسیسی ماہرین کی ٹیم پاکستان کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کو تقنیقی معاملت پر اہم کرے گی پاکستان کے گلگل بلدستان میں پہاڑوں کے سامنے ناشتے ہوئے ایک بچے کی ویڈیو جسے لاکھوں لوگوں نے پسند کیا اور شیئر بھی کیا تھا کامسن محمد رضا نے ایٹ اپنے منپسند دوستوں کے ساتھ اسی طرح ڈانس کرتے ہوئے منائی اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں پاکستان کے گلگل بلدستان میں پہاڑوں کے سامنے ناشتے ہوئے ایک بچے کی ویڈیو جسے لاکھوں لوگوں نے پسند کیا اور شیئر بھی کیا تھا کامسن محمد رضا نے ایٹ اپنے منپسند دوستوں کے ساتھ اس طرح ڈانس کرتے ہوئے منائی وائرل ہونے والی ویڈیو جو رضا کی خالہ شہنیلا رضا نے بنائی تھی اور اسے روان سال اپریل میں انٹرنیشنل ڈانس ڈے کے موقع پر یونیسیف نے بھی شیئر کیا تھا جسے ٹوٹر پر ایک ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ورلڈ ہیلت آگنائزیشن ڈیبلیو ایچو کے ڈریکٹر جنرل نے بھی اس پاکستانی لڑکے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا پانچ سالہ رضا جو کلاس ون کا تالب علم ہے اس کا تعلق شبالی پاکستان میں گلگٹ بلتستان کی دور دراز پہاڑی وادی پاسو سے ہے اور وہ تین بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے اس کے والدین گاؤں میں کروکری کا ایک چھوٹا سا سٹور چلاتے ہیں عید کے دن رضا گاؤں کے مذہفات میں سرسب میدان میں اپنے کزنز اور دوستوں سے ملا جہاں انہوں نے چوکلیٹ بانٹ کر ڈھول کی تھا پر رکس کیا رضا نے اپنے پیغام میں عید کی مبارک بات دی اور سٹے ہوم سٹے سیف کا بھی پیغام دیا عید کے دوسرے روز صوبہ سن پنجاب اور بلوچستان سمیت ملک بھر میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری رہا جبکہ سن میں پارہ 48 دگری سنٹی گیٹ تک پہنچ گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عید کے دوسرے روز صوبہ سن پنجاب اور بلوچستان سمیت ملک بھر میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری رہا جبکہ سن میں پارہ 48 دگری سنٹی گیٹ تک پہنچ گیا پاکستان کے شہرین کا عید کا دوسرا روز شدید گرمی میں گزرا صوبہ سن پنجاب اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے سن میں پارہ 48 دگری تک ہونے کا امکان ہے لاہور میں سورج آگ برسانے لگا درجہ حرارت 42 دگری پر پہنچ گیا عید کے دوسرے روز نوجوانوں اور بچوں نے نہر کا رخ کر لیا گرم موسم میں نوجوان نہروں میں دپکیاں لگانے لگے عالمگیر وبا کرونا وارس کے باعث تفریحی مقامات بن ہے جس کے بعد نہر پر رش پڑ گیا ہے مہک میں موسمیات کے مطابق پنجاب بھر میں ہلکی ہوایں لو کی شکل اختیار کریں گی جبکہ وادی کوئٹہ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف اور موسم خوشک رہے گا صرف گیارہ بجے کراچی کا درجہ حرارت چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ گیا گیا جبکہ گرمی کے شدہ سینٹیس ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی جا رہی ہے کل لاپ میں آج صبح کم سے کم درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریڈ رہا علی پور میں سیلفی بناتے ہوئے تین بہنوں سمیں چار افراد دریائے چناپ میں ڈوب گئے دو افراد کو دریائے سے زندہ حالت میں نکال لیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں علی پور میں سیلفی بناتے ہوئے تین بہنوں سمیں چار افراد دریائے چناپ میں ڈوب گئے دو افراد کو دریائے سے زندہ حالت میں نکال لیا گیا دو بہنوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے علی پور روڈ پر ابراہیم والی پتن کے قریب تین بہنیں اور ان کا قزن دریائے میں ڈوب گئے ریسکیو ذرائے کے مطابق حادثہ دریائے چناپ کے کنارے سیلفی بناتے ہوئے پاؤں فسلنے کے باعث پیش آیا مقامی افراد نے ایک لڑکی سمیں دو افراد کو زندہ حالت میں دریائے سے نکال لیا ریسکیو کے مطابق دریائے میں ڈوبنے والی دو بہنوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے بتایا گیا ہے کہ پانچ بہنیں اپنے قزنز کے ہمراہ سیرو تفریق کے لیے دریائے چناپ پر گئی تھی جہاں سیلفی لیتے ہوئے تین بہنیں اور ان کا قزن دریائے میں ڈوب گیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی 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 اب اب میں کہاں سے اڑ کے آئیں تو نہیں پتا بٹ فینس کے کافی قریب ہماری والی سائیڈ میں پایا گیا اس کو لوکل recipe نے پکڑا ہے اور اس کے پیر میں ایک رنگ ملی ہے ہمیں جس کو لوکل چھلا پولتے ہیں اور اس کے اوپر کوئر نمبرز لکھے ہیں موسیقی ابھی کے لیے اتنی جانکاری ہیں ہمارے پاس ہے وی آر انویسٹی گیکٹنگ فردر انٹو ایٹ تو فائنڈ اوٹ کہ یہ آیا کہاں سے ہے اور کیا اس نمبر کا کوئی مطلب ہے یا نہیں ہے زیادی کنیرت بخورتی ڈیوشonen اینجا تا باتار با فاکستان آشتی واتات سوال جیسی آئین تا برخورت پر از آموز کے پکستان آشتان آموز کےتر بیترین روز چوارتی بناتر ترین ب lineup با دردک برایرز روت زیادی با اپیرین طرف با تکنیترین کردی ہی تاری زیادی با خدا از داری برای روز نکاری با بیترین اصدار اوز کتش او بذر جانت اخبار با باس ڈیوشن با قتر چیزی او بلوشستان میں بیڈا ہے اس کا امرتا ہے امرتا ہے مجھے امرتا ہے امرتا ہے کہ یہ امرتا ہے پاسی کے برساق میں بلوشستان وہ امرتا ہے ملوم ش��بل کی ب nieuwe ایمیارات تقاتی بناتراک؟ موسیقی 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 تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے